موسیقی کسانوں کے لیے اور پشو پالکوں کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے تو جیسے کی سیتا رمن جی نے ابھی کلیر کیا ہے کہ ایک تو پنجاب کے کسانوں کے لیے سب سے پہلے تو بڑی بات ہے کہ نیبار نے پندرہ سو کروڑ روپے کا جو بجٹ ہے وہ پنجاب کے کسانوں کو دیا ہے جو کہ وہاں کی گرامین بینکوں کو ملے گا تاکہ کسانوں کو اپنی جو فصل انہوں نے دھان کی فصل ابھی لگانی ہے یا کسی نے مکہ لگانا ہے تو اس میں ان کو کوئی پیسے کی دکت نہ آئے تو آپ اپنی گرامین بینکوں سے جو ہے لے سکتے ہیں سہائیتہ دوسری بات اگر کر لی جائے تو سیتا رمن جی نے بتایا ہے کہ دیش کے پشو پالکوں کے لیے پندرہ ہزار کروڑ روپے کا انہوں نے جو ہے ابھی بجٹ گوشت کر دیا ہے کیونکہ اتنی اتنی بڑی رقم جو ہے وہ گوشت تو کر رہے ہیں لیکن اس کا امپلیمنٹ کب تک ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات رہے گی اس میں تو ایک اور بات اگر کر لی جائے تو منرگا سکیم جو ہے اس کو جو ہے کھیتی کے ساتھ جوڑنے کی ابھی بات کی جا رہی ہے اس سے کیا ہوگا اس سے کسانوں کا اور مجدوروں کا دونوں کا فیدہ ہو سکتا ہے کہ جیسے اس میں کیا رہے گا کہ جب کسی کسان کے کھیت میں وہ منرگا کے جو مجدور ہیں وہ کام کریں گے تو انہوں کو دو سو سے تین سو روپے تو سرکار دے گی اور سو روپے جو ہے ایک کسان ان کو دے گا لیکن جب جیسے کہ ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسان اپنی کھیت میں کسی مجدور کو لے کے جاتا ہے تو اس کو تین سو چار سو روپے اس کو پے کرنے پڑتے ہیں کام کے لیے لیکن اگر جو منرگا سکیم جو ہے اس سے اٹیچ ہو جاتی ہے تو اس سے مجدوروں کا فائدہ تو ہوتا ہی ہے ساتھ میں کسانوں کا بھی اس سے کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تو ایک اور بات اگر کر لی جائے کہ جیسے ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایپیو اس کی آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے تو ایپیو اگر آپ بناتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے کہ پندرہ لاکھ کا ان کو جو ہے ایک سہائیتہ دی جائے گی اگر کوئی ایپیو آپ کریٹ کرتے ہیں لیکن جی سہائیتہ آپ کے ایپیو کے کام کو دیکھ کر ہی جو ہے دی جائے گی کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں اور اس کا سسائیٹی کو کیا جو ہے فائدہ ہو رہا ہے تو یہ تو تھے نیوز جو کھیتی سے لیٹر تھے اگر آپ بھی اور نیوز سے اپ ڈیٹیڈ رہنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہے کسان کھیتی وچار پروگرام دوارہ پھر ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیوار